پولیس کا بروقت ایکشن کام کر گیا میسن روڈ پر گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے ڈاکووں سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک ڈاکو متاثرہ شخص کی فیکٹری کا ملازم نکلا گرفتار ڈاکووں کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے برامت خاتون گائنی ڈاکٹر کی پورسرار ہلاکت جنہ اسپتال کے ہاسٹل سے لاش برامت اروشہ نورین کی موت غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کوششبہ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ایس ایم جنہ اسپتال سے ریپورٹ طلب کر لی پسند منارے کا حکومتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج جسٹس امین ابدین آج درخواست پر سمات کریں گے حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کیلئے بسند کی اجازت دے رہی ہے بسند خونی کھیل ہے انسانی جانوں کے زیاہ کا خطشہ ہے عدالت بسند کی اجازت دینے کا اعلان کل ادم قرار دے درخواست گزار دیگر شعبوں کی طرح سرکاری اسپتالوں میں بھی مبینہ گھپلوں کا انکشاف فربو روپے سے بننے والا جنرل ہسپتال کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسیز میکمہ سہت کی توجہ کا مرکز تین سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوٹ کا آڈٹ نہ ہوا قیمتی میں شنری کی پڑے پڑے گارنٹی بھی ختم ہو گئی پنجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلے سو دن کی کارکردگی تین کیٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات وزراء ایک کیٹیگری میں جگہ بنا سکے بی کیٹیگری میں نو جبکہ باقی وزراء سی کیٹیگری کی زینت پندرہ سے زائد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بکش قرار کارکردگی ریپورٹ وزیراعلا سردار عثمان بزدار کو جمع کرا دی گئی راجہ بشارت عبدالعلم خان میاں اسلم ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک کیٹیگری راجہ یاسر حمایوں محسن لغاری اور حاشم جوابخت کو بھی ایک کیٹیگری مل گئی میاں محمود الرشید ملک نومان ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کو بھی کیٹیگری مراد راس حافظ عمار یاسر محمد اخلاق مہر اسلم سی کیٹیگری میں شامل حاشم ڈوگر شوکت لالے کا زوار حسین اکتر حسین جہانیہ کی بھی تھرٹ پوزیشن کئی سبائی وزراء نے اپنے محکموں میں ادم دلچستی کا مظاہرہ کیا آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں بڑی پیش رفت سابق خادم عالی شہباز شریف کے گرد شکنجہ مزید سخت چیرمن نیپ بے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور حکومتی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام چیرمن نیپ کہتے ہیں ترتیشی عمل میں مداخلت اور بیجا دھیل کا تصور نیپ میں موجود نہیں میرٹ شفافیت اور ٹھوز شواہد کی بنیاد پر ایک دامات اٹھائے جائیں گے نون لیگ کے لیے ایک اور مشکل پارٹی میں درالے کھل کر سامنے آگئی نون لیگ کو الویدہ کہنے والے ڈیپٹی میئر وسیم قادر کھلاڑی بن گئے وسیم قادر کی وزیرعالہ پنجاب اسمان مزدار سے بلاکار تحریکہ انصاف میں شمولیت کا اعلان وسیم قادر کہتے ہیں بہت سے بلدیاتی نمائن دے تحریکہ انصاف میں شمولیت کے لیے تیار ہے اکتیارات نہ ملنا نون لیگ سے الویدگی کی بڑی وجہ بنا وزیرعالہ پنجاب نے اکتیارات دینے کی یقین دہانی کرائی ہے لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی لڈی اے کی کھوکھر برادران کو دو روز کی مولت غیر قانونی تامیرات کو کیوں نہ مسمار کر دیا جائے دو روز میں تسلی بکش جواب نہ آنے پر لڈی اے کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا نوٹس کا مطن کھوکھر پیلس کے منصوک شدہ نقشے بھی سامنے آ گئے اقبال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے لڈی اے کو جمع کروا دیئے لڈی اے سے منظوری لی اور ٹی ایم اے سے تصدیق کرائی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا الزام کھوکھر برادران کی مشکلات بڑھنے لگی سپریم کورٹ کے بعد محکمہ انٹی کرپشن بھی ان ایکشن سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر کے خلاف مقدمہ درج غیر قانونی تامیرات کے لیے نو سی جاری کرنے کا انکشاف سابق ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودری محمد سلیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا کھوکھر برادران کے سطح ایتیس متاثرین بھی ایس پی صادر علی رضا کے آفس پہنچ گئے ایس پی صادر نے دونوں فریقین کا موقف سنا اورنج لائن ٹرین کے لیے پندرہ عرب روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے گئے میکمہ خزانہ نے صوبائی کیبینٹ کو مراسلہ ارسال کر دیا اورنج ٹرین کے سیول ورکس میں تبدیلیوں کے بعد اضافی فنڈز کی ضرورت ہے صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد اورنج لائن ٹرین کو مزید فنڈز جاری ہوں گے جدید ٹیکنالوجی کا نفاظ 150 سالہ پرانے دور سے چھٹکارہ مل گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تاریخ اقدام کا مو بولتا ثبوت سائلین کو اب دو دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نقل ملے گی زلی ادلیہ کے لیے کاپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم سمیت تین اپنیکیشنز قائم چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق نے افتتہ کر دیا بولے اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ہمیں جنیشل سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے محدود وسائل کے ساتھ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ننی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روپ دھارے درندے تحال آزاد لوہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والد امین انساری تازیت کے لیے مقتولہ کے ایک گھرامت پولیس تحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی نٹکٹ حرکتوں والے بندروں میں کھٹ پٹ چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدید لڑائی بندر کا ایک بچہ حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز اینٹی سمگلنگ ٹیم کی بند روڈ اور مصری شاہ کے علاقوں میں کاروائیاں کروڑوں روپے مالیت کی چھالیا اور غیر ملک کی کپڑا قبضے میں لے لیا میکمہ ہائر ایڈوکیشن کا انوکھا کارنامہ اسلامیات کے لیکچرز کی بھرتی کے لیے بھی اقلیتوں کا پانچ فیصد کوٹا مختص کر دیا اسلامیات کے مضمون کے لیے تین سو لیکچرز بھرتی کیے جائیں گی ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا اکیسوہ کانوکیشن گوونر پنجاب چودری سرور اور شاہ آن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے صدر پروفیسر وانگ چن کی بطور مہمان خصوصی شرکت چار ایک ہزار چار سو انتالیس گریجویٹس میں ڈگریہ تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلور اور کانسی کے تمہوں کا عزاز ہونہار طلبہ سادیہ اقبال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفیکیٹ آف میرٹ کا عزاز دو سو انہتر طلبہ کو ایم ایس خل ایم فیلڈ کی ڈگریہ دی گئی می آمیر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجیح ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورن پنجاب چودری سرور کا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے کانووکیشن سے خطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یاد داشتیں بھی شیئر کی میرا ہارڈ ورک تھا سپورٹ میرے فرنڈز کی تھی میرے پیرنڈز کا بھی دیفنیٹی ان کی دعائیں ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ ایوارڈز ان کو اچیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی اے ٹو یورز میں ٹاپ کیا ہے میرے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سلوڈ میرے ملائے ہوں اور میں نے 3.9% کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں فیلمی زندگی کا ایک بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا اور کمیونکیشن سیڈیز ٹی سچ ٹریک میں جو ہے وہ ایم فن کپلیٹ کیا ہے ڈگریہ ملنے پر طلبہ خوشی سے انہال یو سی پی سے ڈگریہ حاصل کرنا بڑا احزاز قرار محنت کا پھل ملنے پر اسادزہ اور والدین کے شکر گزار ڈگریہ ملنے پر بینائی سے محروم طالب علم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دیدنی پی سی ہوتل میں اپکس گروپ آف کالجز کی افتتائی تقریب تقریب میں اپکس گروپ آف کالجز کے لوگوں کی نمائش وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے پاکستان کے اندر تعلیمی داروں کی کمی نہیں اب کا عادت اپنی رسلوں کو سوارنے کا جذبہ لے کر آگے آئی ہے ہاکی ورل کپ میں ناکامی پر اسطیفوں کا سلسلہ جاری گول کیپر عمران بٹ نے بھی اسطیفہ دے دیا عمران بٹ سابق معاون کوچ ریحان بٹ کے بھائی ہیں گورنمنٹ کالج برائے خواتین چائنہ سکیم میں سجارنگارنگ کلچرل فیسٹیول گھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار اغاز ڈھول کی تھاپ نے بھی خوب رنگ جمعایا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے حاضر اور نیشنل لاو کالج میں نئے آنے والے طلبہ کے عزاز میں ویلکم پارٹی کا اتمام تقریب میں پاکستان بار کانسل کے چیرمین آزم نظیر کارڑ سمیت سینئر بکلا کی بڑی تعداد میں شرکت موسیقی